موسیقی چار افراد کرونا سے متاثر متاثر متاثرین کی تعداد 71 کو پہنچ چکی ہے شہر میں آج پھر سے چار افراد کرونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اس کے ذریعے متاثرین کی تعداد 71 کو پہنچ چکی ہے جن کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں افضل پور ٹاؤن کے 35 سالہ شخص مریض نمبر 805 کملہ پور کا 34 سالہ شخص مریض نمبر 806 اور شہر کے مومن پورا علاقے کا 72 سالہ شخص مریض نمبر 807 اور 35 سالہ شخص متاثر ہوئے ہیں افضل پور ٹاؤن کا 35 سالہ شخص کسی سے متاثر ہوا ہے اس کا انکشاف ابھی افضل پور کا جو 35 سالہ شخص ہے وہ کسی سے متاثر ہوا ہے ابھی تک اس کا انکشاف نہیں ہوا ہے اس شخص کی جو ہے نا ٹرائیول ہسٹری کے بارے میں پتا ہے لگایا جا رہا ہے اور وہ جو ہے نا پیشے سے کارپرنٹر ہے اور اسی کے خاندان کے 16 افراد کو جو ہے نا کارنٹائن میں رکھا گیا ہے اور کملہ پور کا 34 سالہ شخص مہراشتر سے آنے کے پیش نظر متاثر ہوا ہے شہر کے 72 سالہ ضعیف شخص مریض نمبر 604 کے رابطے سے متاثر ہوا ہے اور 35 سالہ شخص کو I.L.I کی وجہ سے ان چاروں کو شہر کے ESIC ہسپٹل کے آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے اور وہ وہاں پر زیرے علاج ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں گزشتہ دو دنوں سے جو ہے نا شہر میں ایک بھی کرونا کا پیشنٹ نظر نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے عوام میں تھوڑی سی راحت دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج پھر سے چار نئے کیسز وہ بھی دے ہی علاقوں کے نظر آنے سے جو ہے نا عوام میں خوف کا ماحول پایا گیا ہے زلے میں تاحال 44 افراد مکمل سے ہتیاب ہو کر ہسپٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں اور 6 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے اور 21 افراد جو ہے نا ابھی بھی زیرے علاج ہیں ہسپٹل میں ہیں 17 مہیں تک لابڈان جاری رہے گا صرف اشیاء ضروریہ کی قریدی کے لیے ہی گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے احتیاطی اجدامات کے تحت لازمی طور پر ماس لگا کر باہر نکلنے محقمہ سہت نے ہدایت جاری کی ہے کرونا وائرس میں مقتلہ 13 افراد جو ہے نا ہسپٹل سے ڈسچارج ڈپٹی کمیشنر شہرد بھی نے آج یہ بتایا کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے 13 افراد کو آج ہسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا ہے جن کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں انہوں نے بتایا کہ مریض نمبر 502 شہردننگر علن تعلق کے 65 سالہ خاتون مریض نمبر 503 خمر کالونی کا 7 سالہ رڑکا مریض نمبر 516 خمر کالونی کی 40 سالہ خاتون جو 26 اپریل کو مضبط پائی گئی تھے اسی طرح مریض نمبر 517 اسلام آباد کالونی کا 43 سالہ شخص مریض نمبر 518 اسلام آباد کالونی کی 28 سالہ خاتون مریض نمبر 527 مومن پورا کی 14 سالہ لڑکی مریض نمبر 528 مومن پورا کی 22 سالہ خاتون مریض نمبر 530 مومن پورا کی 20 سالہ خاتون مریض نمبر 531 جو کہ مومن پورا کی 17 سالہ لڑکی ہے اور مریض نمبر 532 جو کہ مومن پورا گلبرگا کی جانب 12 سالہ لڑکی جو 27 اپریل کو مضبط پائی گئے تھے سہتیاب ہو کر ہسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں ان تمام کو اپنے مکانوں میں 14 دن کے لیے کورنٹائن میں رکھنے کی ہدایت دی گئی دوستو ابھی ہم آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے ممبئی میں فسے ہوئے گلبرگا رائچور یادگیر اور بیتر ازلا کے عوام واپس لوٹنے کے لیے ریل کا انتظار کیا جا رہا ہے ممبئی میں جو فسے ہوئے ہیں بیتر ہے رائچور ہے یادگیر ہے یہاں کے جو لوگ ممبئی سے آ رہے ہیں ان کو لینے کے لیے ان کے افراد خاندہ میاں پر موجود ہیں مزدور ہوں کے لیے ریلوے سٹیشن سکریننگ اور دیگر انتظامات سے مطالق ڈپٹی کمیشنر شہد بی نے ایٹوار کو گلبرگا ریلوے سٹیشن کا دورہ کر کے معاینہ بھی کیا تھا سابق رکن خانونسا سپانسل سوشریل جی نموشی کا کہنا ہے RMSA اساتذہ کی طورقہ جاری کرنے کی اپیل کی ہے ڈپٹی کمیشنر شہد بی کا کہنا ہے کہ کوئیڈ 19 تشکیز میں 5902 افراد میں کرونا وائرس نہیں پایا گیا گلبرگا سے 70 بہاری مزدور 2200 کلومیٹر پیدل سفر کرنے کے لیے تیار محمد علیہ السلام احمد باغبان سابق چیرمن اینی کے آٹی سی نے خانگی دواخنوں کو دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کی ہے روشن کا چامل زکیرہ کرنے پر معاملہ درج موزے انکلگا میں دو بھائیوں کا بہیمانہ خطل تو دوستو یہ تھی کچھ قبریں گلبرگاہ زلے کی شلیہ بڑھتے ہیں ریاست کرنا تک کی کچھ سرکیوں کی طرف جس میں سب سے پہلے ہے ریاست میں ایک ہی دن میں چوپن افراد کرونا سے متاثر گرین زون میں بھی مریضوں کی تعداد کی تصدیق ہوئی ہے حکومت اس کے تعلق سے فکر من حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کانگریز کا فیصلہ گوین ایم گارجل کا کہنا ہے کہ کرونا مریضوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وزراء اور سرکاری اہدداران کے ساتھ وزیرعالہ کا تبادلہ خیال وزیرعالہ ایڈیو روپا نے آج اپنے شہائشی دفتر کرشنا میں وزراء اور اہدداران کی ہمرا دیگر ممالک اور ریاستوں سے واپس آنے والے ریاست کی افراد کو کس طرح ہورنٹائن کرنا ہے اس سے متعلق اجلاس منعقب کیا اجلاس میں جو ہے نہ کچھ پوائنٹس ڈیسائٹ کیے گئے ہیں جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں بیرون ریاست سے آنے والے کندڑا عوام کے لئے اچھا انتظام کرنا چاہیے ریاست کو آنے والے اپنے معلومات لازمی طور پر آن لائن پر регسٹر کرنا چاہیے ریاست کو واپس آنے والے ضروری کام کی وجہ سے باہر جا کر وہاں پھنسے ہوئے ہونا چاہیے اور واپس آنے والے ہونا چاہیے ریاست کو واپس آنے والے وہاں کہاں آ رہے ہیں اور کب آئیں گے یہ بھی ریجسٹر کروانا ضروری ہے کورنٹائن سہولت کی مطابق عوام کو ریاست کے واپس لانے اور آتے ہی وہ اپنے وطن کو نہیں جا سکتے واپس آنے والے تمام چودہ یوم کے لیے کورنٹائن ہونا پڑے گا کورنٹائن کے لیے تیار ہوں تو ہی ریاست کو واپس آنے کے لیے ریجسٹر کروائیں بیرون ریاست سے ریل میں آنے والوں کے لیے حکومت ہی ان کا خلچہ اٹھائے گی دوسری ریاست میں کوئیڈ 19 ٹیسٹ کروانے کے باوجود یہاں بھی لازمی طور پر کروانا کوئیڈ 19 کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے آئندہ سے دیگر ریاستوں میں مرنے والوں کی ناش ریاست کو نہیں لائے جا سکتی جہاں پر موت واقع ہوتی ہے وہیں آخری رسومات ادا کرنا لازم ہے ریاست میں اگر کسی کی موت ہوئی ہے جہاں پر اس شرکس کی موت ہوتی ہے اسی مقام پر اس کے آخری رسومات کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ نے وزراء اور عہدداران کے ساتھ مناختہ اجراس میں وہ شاہدت کی تو دوستو یہ تھی کچھ سرکیاں ریاست کرنا ٹک کی چلیئے بڑھتے ہیں ملگیر کی خبروں کی طرف جس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہندوستان کی جو ہےنا کرونا وائرس کے پیشنٹوں کی اپ ڈیٹ جس میں جملہ کے ساتھ 62,949 جملہ کے ساتھ واقع ہوئے ہیں جس میں 3,277 کے ساتھ نئے کے ساتھ واقع ہوئے ہیں اور 2,109 کی جو ہےنا موت واقع ہوئی ہے اس کی وجہ سے 19,342 افراد جو ہےنا اس سے صحتیاب ہو چکے ہیں ہنچین افواش کے درمیان دو سردی مخامت پر جھڑ دیں کئی گھنٹوں تک زبردست مارپیٹ اور سنگباری کئی سپاہی زخمی کشیدگی میں اضافہ ڈاکٹر منوان سنگھ کی طبیعت ناساس ایمز میں شڑیک سینے میں شدید درد کی شکایت بھی معاینہ جاری دوستو ابھی آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں ہندوستانی بحریہ کا جہاز آئی این ایس جانا شوا مالدی میں فسید 689 افراد کو ہندوستانیوں کو لے کر کھرلا کی بندرگاہ کوچین پہنچا وزیر اعظم نریندر مودی کا چیف منسٹرز کے ساتھ آج اجلاس کرونا وابا سے نمٹنے اور معاشی بحالی کے اخدامات پر وار وخوص کرنے ممکن پیسنجر ٹرین کے لیے آج سے آن لائن بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے گیت کا جاوی دفتر کا کہنا ہے ادھا لاؤڈ سپیکر پر نہ دی جائے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے پھرسے ہوئے ورکرس کے لیے مزید خصوصی ٹرینیں چلانے کی اپیل ورکرس کا کہنا ہے کئی شہریوں میں بے گھر افراد ہنوز مسائل کا شکاہ دوستو جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں سری نگر میں کرونا کا پوزیٹیو کیس سامنے آنے کے بعد علاقے کو ریڈ زون خرار دیا گیا ہے بارویں جماعت کے طلبہ کے علاوہ تمام طلبہ کو پرموشن دیا جائے قپل سبل کا کہنا ہے کہ طلبہ کو آئندہ سال انتہان کے دباؤں سے بچنا ضروری ہے فرضی خبروں سے جمہوریت کو خطرہ حکومت سخت قانونی اخدامات کرے گی پرکاش جارڈگر کا کہنا ہے کہ کرونا کے خلاف مہم میں حکومت کی کامیابی سے انکار کے لیے ایک خاص طبقے کا منصوبہ تو دوستو یہ کی کچھ سرخیاں ملکیر کی چلیت بڑھتے ہیں ریاست تلانگانہ اور آنڈرا پردیش کی طرف جس میں سب سے پہلے ہے بینسا میں اخلیتی نوجوان پر تلوار سے حملہ حالت تشویشنات اکسیتی علاقے کی مسجد میں ہندو نوجوان کی توڑ پڑ کے بعد شہر میں فرخہ وارانہ کشید گی ویاست کے لیے جامعہ ذریع پالیسی تیار کی جائے عدداروں کو چیف منسٹر کی ہدایت ذریع شعبے کو منفیعت بخش بنانا مقصود ہر ادوار کو دس بجے گھروں میں دس منٹ کے لیے صفائی کریں عوام سے کٹی آر کی اپیل ویاستی وزیر بلدی نظم و نصف میں خصوصی پروگرام جائے ویاست میں کورونا کے تینٹیز نئے معاملوں کا انکشاف جی ہیچ ایم سی حدود میں چھٹیز کیس ساتھ نائی گرین مزدور وی وائرس سے متاثر کیا تلنگانہ کورونا کی تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے حکومت مکمل لوگڈان کے بہوجود مضبط کیس میں اضافی کی وجہ بتائے کانگریس کا مطالبہ کانگریس کا مومر خواہد وہ سابق وزیر رتنا کر رہا چل وزیر تو دوستو یہ تھی کچھ سرکیاں ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی چلیے آخر میں دیکھتے ہیں کھیلکت سے متعلق کچھ سرکیاں جس میں سب سے پہلے مدرز ڈے پر کھلاڑیوں کا ماں کو زبردست کراج تحسین محمد قیف کا کہنا ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے سچین کوہلی اور سانیا میرزا کے بھی پیامات افغانستانی کرکٹر شفیق اللہ پر چھ سال کا امتنا ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی کے لیے الہیدہ ٹی میں تشکیل دینے کا امکان بی سی سی آئی کا ریونیو کی تلافی کے لیے متبادل راستوں پر وار ارفان پتھان کا کہنا ہے کہ تیس سال کی عمر میں بھولہ بنا دیا گیا آئی پیل کی میزبانی کے لیے امارت کرکٹ بورٹ کی تیشکش پی سی بی کا کہنا ہے دورہ انگلائن کے لیے کوچ اور کپتان سے مشاورت کریں گے شایخین دھونی کی سفید داڑی دیکھ کر حیران رہ گئے تو دوستو یہ تھی آج کی کچھ سرکیاں آج کے اخبار نامے میں بس اتنا ہی کل ہم پھر ملیں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہے گلبرگاہ آن لائن اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ کم وقت میں جو ہےنا لوگوں کو زیادہ زیادہ نیوزیں مکمل نیوزیں جاننے کا موقع ملے روزانہ کی جانکاری کے لیے ہمارے پیش گلبرگاہ آن لائن کو فیس بک پر لائک کریے اور فالو کیجئے اور یوٹیوب پر ہمارے اوفیشل چینل گلبرگاہ آن لائن کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ جب دی ہم لائیو آئیں یا پھر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں موسیقی